میرے پہلے مہمان ہے انڈیا سے ڈاکٹر صاحب مدحت اللہ بھائی کیسے ہیں مدحت اللہ صاحب خیرت سے ہاں آبازاری آپ کو یہ اللہ کا شکر ہے مدہ آپ کو سلامتی و آفیت ان آیت فرمائے کیسا رہا ایک دو ہفتے آپ سے ملاقات نہیں ہوئی صحیح ہیں آپ اہل و آیال سب خیرت سے ہیں ڈاکٹر صاحب میں آپ کی خدمت میں آذر ہوں بسم اللہ کریں ڈاکٹر صاحب میں سب سے پہلے جانا جاتا ہوں کہ شیعہ کی ہسٹری کیا ہے یہ اسپیارٹ کہاں سے ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں شیعہ کی ہسٹری یہاں سے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو خلق کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلقت کی اور اس کے بعد ایمہ تاہرین علیہ السلام اہل بیت اتھار علیہ السلام کو یہ خلقت اس سے پہلے کہ وہ آسمان خلق کرے زمین خلق کرے انویاء کو خلق کرے ملائکہ کو خلق کرے تو سب سے پہلے جن کو ہسیوں کو خلق کیا ہے وہ چودہ نور ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہمارے بارہ امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رضی زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہسٹری ان کے یہ ہے کہ اس دنیا کی خدمت سے اس دنیا کی تاریخ سے پہلے سب سے اقدم جو ہیں اہل بیت اتھارین علیہ السلام ہے اور اس اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء بجے ہیں ملائکہ کی خلقت کی انبیاء کی خلقت کی ان سب سے جو اہد لیا وہ یہ ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی احد لی اور امیت اطھار علیہ exclusion والسلام کی ولایت اور ان کی نصرت کی احد لی یہ ہے تشیو کی تاریخ اب آپ بات کرتے ہیں بارہ اماموں کی تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں وہ اللہ کے مخلوق ہیں اللہ کے مخلوق ہیں اللہ کے عبد ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے عبد ہیں اللہ کے سامنے بے بس بیچارہ اللہ کے سامنے اللہ کا مملوک اللہ کا عبد عبد یعنی غلام عبد یعنی عبد کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو یہ اللہ کے عبد ہیں اللہ کے مخلوق ہیں لیکن اللہ نے ان کی خلقت کی ہے سب خلائق سے افضل اللہ تعالیٰ سب خلائق پر ان کو برطری عنایت فرمائی ہے علم کے لحاظ سے عرب کے لحاظ سے فضائل نفسانی کے لحاظ سے تحارت و عصمت کے لحاظ سے اور عجر آخرت کے لحاظ سے سب خلائق پر افضل ہیں اور یہ عمی اتھار علیہم الصلاة والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح معصوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے علوم تھے اور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے علم تھے جتنے علم تھے شرائع کے جتنے علم تھے وحی کے وحی صرف قرآن تو نہیں ہے تورات بھی وحی انجیل بھی وحی زبور بھی وحی ہے جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا عمی تحرین علیہ وسلم کے پاس ہے اور اسی طرح جتنے انبیاء علیہ وسلم گزرے ہیں جتنے معجزات ان کے پاس تھے مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کریں یا کسی مریض کو مس کریں تو اس کو شفاہ ہو جائے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لاتھی تھی یہ سب عمارہ عمی تحرین علیہ السلام کے پاس ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت ہے عمی تحرین علیہ السلام اللہ کے جانب سے حادی حبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے خلفاء ان کے جانشین اور انسانیت کے حدایت کے لئے اللہ کے جانب سے حجت ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے بارہ اماموں کے متعلق یہ دیگر انبیاء سے بھی افضل ہیں یہ کون ہیں؟ یہ نام بتائیں اور پھر بتائیں کہ یہ کب تک آئیں گے پہلے امام امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام دوسرا امام امام حسن مشتبہ ابن رسول اللہ ابن امیر المؤمنین علیہ السلام تیسرا امام امام حسین ابن الرسول صلی اللہ علیہ وآلہمہ وابن امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام ان کے بعد جو چوتا امام ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے صاحب زاد ہے حضرت علی بن الحسین ان کا لقب ہے زین العابدین سید الساجدین سلام من اللہ علیہ اور ان کے بعد حضرت امام محمد باقر علوم النبیین علیہ السلام وہ حضرت امام علی بن الحسین کے فرزن ہے اور ان کی والدہ امام حسن مشتوہ علیہ السلام کے بیٹی ہیں تو وہ حسنی بھی ہیں حسینی بھی ہیں اور ان کے بعد ان کے فرزن حضرت امام جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب الصادق الامین سلام اللہ علیہ چٹے امام ہیں ان کے بعد موسی بن جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسین صلوات اللہ علیہم اجمعین جن کا لقب شریف قادم ہے جن کا لقب شریف باب الحوائج ہے ان کے بعد علی بن موسیٰ ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہم ہمارے آٹھویں امام ہیں ان کا لقب الرضا المرتضا اور بہت سارے القاب ہیں ان کے سلام من اللہ علیہم اور ان کے بعد ہمارے امام ہیں محمد ابن علی ابن موسیٰ ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہم ان کا لقب شریف ہے الجواد تقیب اور بہت سارے القاب ہیں ان کا مدفن ہے بغداد کے باہر کازمین کے شہر میں اور ان کے بعد ہمارے امام ہے علی ابن محمد ابن علی ابن موسیٰ ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہم اجمعین اور ان کا لقب شریف ہے الہادیب النقی اور ان کا مدفن ہے سام الرام عراق میں اور ان کے بعد ہمارے امام ہے گیار روی امام الحسن ان کا اسم شریف ہے الحسن ابن علی ابن محمد ابن علی ابن موسیٰ ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہم اجمعین اور ان کا لقب شریف ہے الزکیم الخالص العسکری سلام من اللہ علیہ اور ان کا مدفن بھی ہے سام الرامع اور ان کے بعد ہمارے بار روی امام ہے جو ان کا اسم شریف رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم کے اسم شریف ہے اور وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہیں الحجت المنتظر ابن الحسن ابن علی ابن محمد ابن علی ابن موسی ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہم اجمعین وہ بار امام ہیں وہ زندہ ہیں اللہ کے حکم سے یہ بار امام ہیں یہ سب کے سب اب آ چکے ہیں اب ان کے بعد کوئی نہیں آنا ان کے بعد کیا ہوگا ان کے بعد آپ پہلے دیکھیں یہ آ چکے ہیں ان کے بعد بھی یہ ہمارا عقیدہ ہے جو ابھی اس کا وقت نہیں ہے آپ کے بعد کہ اب ظہور کے بعد کیا ہوگا ظہور کے بعد بہت کچھ ہوگا بہت عجائب و غرائب ہوں گے اس عالم میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ ہے شیعہ کتب میں مخالفین کے کتب میں تواتر کے ساتھ کہ آخر الزمان میں ایک امام میری نصر سے وہ میرے اہل بیت علیہ السلام سے قیام کریں گے جو اشبہ ناسبی خلقن و خلقن جو سب لوگوں سے زیادہ میرے جیسا ہوگا خلق میں بھی اور خلق میں بھی ہو بہو میرے جیسا ہوگا اور وہ زمین کو عدل سے اور انصاف سے بھر دے گا عدل صرف سے انصاف سے بھر دے گا اور اس کے بعد کیا ہوگا ابھی آپ اس مرحلے پہ نہیں ہیں اس مرحلے کے بعد کیا ہوگا قیامت تک ہمارے احادیث میں بہت کچھ ہے لیکن اتنا جان لیجئے کہ ان بارا اماموں کے علاوہ کوئی اور حجت نہیں ہے کیا امام مہدی آ چکے ہیں اور وہ پیدا ہوں گے ایل سنت کے اعتبار سے تو وہ پیدا ہوں گے مگر آپ کے آتی عمر میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ وہ پیدا ہوں گے یہ بھی ایک مطلب ہاں بوٹے بوٹے دور کر ہم یہی مانتے ہیں ایک مخالطہ ہے کہ وہ پیدا ہوں گے ایسے کوئی حدیث نہیں آپ کے پاس کہ وہ پیدا ہوں گے آپ کے پاس روایہ دی یہ کہ وہ ظہور کریں گے وہ ظہور کریں گے تو اللہ تعالی جس کے پہاعت میں بہت طاقت ہے آٹھ سو سال چھے سات سو سال پہلے حضرت عیس ابن مریم علیہ السلام کی پیدائش ہو چکی ہے وہ ابھی تک زندہ ہے حضرت عیس ابن مریم علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چھے سو ستر سال پہلے ان کی ولادت ہے ان کی ولادت ہے تقریباً چھے سو ستر سال پہلے اور ہمارے بارویں امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرت کے دو سو پچاس سال بادہ ہیں یعنی ہمارے باروئے امام کے تقریبا نو سال سال پہلے یا اس سے زیادہ حضرت عیسیٰ بن ماریم علیہ السلام کی پیدائش ہے وہ اور زندہ ہے اور اسی طرح اللہ کا بلاک علیہ حضرت خضر علیہ السلام وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں زندہ تھے موسیٰ علیہ السلام ہمارے حصر سے شاید تین ہزار سال سے زیادہ گزرے ہیں اس وقت وہ زندہ تھے اب پیدائش کب ہے وہ اللہ جانتا ہے حضرت عدریس علیہ السلام ابھی زندہ ہے ان کا کبھی قبض روح نہیں ہو چکا ہے اور جبرائیل مکائل زندہ ہیں اور آپ کے کتب میں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مسیح دجال جو ہے دجال جو ہے وہ روایت ہے کچھ صحابہ نے اس ملاقات کی دیکھا تھا ان کو ایک جزیرے میں دیکھا تھا کہ یہ مسیح دجال ہے یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں یہ شخص زندہ تھا وہ کون؟ دجال جو آخر اس زمان میں ظہور کرے گا علوہیت کا ادعا کرے گا اور بہت سارے لوگ اس کی وجہ سے زندگی ہو جائیں گے کافر ہو جائیں گے وہ شقی ہو جائیں تو وہ زندہ ہے اور ابھی تک وہ یعنی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اس سے لے کر ابھی تک زندہ ہے اب اس کی پیدائش کب ہمیں نہیں جانتے یعنی ہو سکتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے اس کی پیدائش ہوئی ہو کتنے سو سال یا کتنے سال وہ نہیں لکھا ہے میں ہمارے کتب اچھا وہ زندہ ہے تو اس طرح حضرت یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں حضرت قرآن مجید میں جو شخص قرآن پہ ایمان رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے عمر شریف پندرہ سو سال تھی یہ صرف نو سو پچاس سال یا نو سو سال اس نے طوفان سے پہلے اس نے تبلیغ کیا تھا اس کے بعد بھی بہت افسد تک وہ زندہ رہے ہیں اس طرح انبیاء علیہ السلام بہت سارے تھے جن کے عامار جن کے عمر زیادہ تھی تو اگر اگر اللہ کے حجت زندہ ہوں تو اس میں کوئی شک نہیں اس کے علاوہ کوئی چاریکار نہیں ہے یعنی اگر انسان سوچے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سب ہدایت لے کے آیتہ بشر کے لئے میں آپ کو یہ سوچنے کی اور فکر کرنے کی دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر صاحب اور میرے جتنے ناظرین ہوں کو سوچنے کی دعوت دیتا ہوں دیکھیں کہ اگر ہم یہی آپ کا جو ورزن ہے اسلام وہ قبول کریں کہ دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے گئے پورے انسانیت کے لئے وہ ہدایت لے کے آیت ہے یعنی جو سوال بھی کرنا تھا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتے ان کے پاس جواب تھا یا اللہ نے ان کو علم دیا تھا یا جبرائیل وحی لے کے آتا ان کے لئے دیکھیں پورے انسانیت کے لئے ہدایت تھا عبادت کیسے کرنی ہے نسک کیسے بجالانے ہیں قرآن کی آیات کی تفسیر کیا ہے انبیاء علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ کیا ہے اور قیامت کے احوال کیا ہوں آئندہ دنیا میں کیا ہوگی یہ سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ علم تھا اور اس کے علاوہ قرآن مجید کے تفسیر سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سب معلم قرآن تھا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چلے جانے کے بعد یہ سب ضائع ہو گیا یعنی آپ لوگوں کے ورجن اگر ہم لے لیں ہمارے جو آپ بھائی ہیں اہل سنت جو کہلاتے ہیں یہ سب ضائع ہو گیا یعنی ختم کسی کو انتقال نہیں ہوا صحابہ کو شاید انتقال ہو یہ علم انتقل ہو گیا لیکن وہ صحابہ نے کیا کیا ہمیں تو نہیں پہنچا وہ ہمیں آرے پاس ابھی کیا ہیں آپ کے کتب میں سب ملا دیں تین چار ہزار سے پانچ ہزار زیادہ زیادہ صحیح حدیث ہے سب احادیث ملا دیں سب احادیث ملا دیں شاید دس پندرہ ہزار حدیث ہیں اشکال میں رہتے ہیں تحیر میں رہتے ہیں قرآن کی آیات کی تفسیر کیا ہے وغیرہ وغیرہ اتنے سوال جو انسان کے لئے ہو سکتا ہے تو یہ سب علم کہاں گئے ہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کے حوالے نہیں کیا اگر ان کا وارث کوئی نہیں ہے تو یہ سزایہ ہو چکا یہ ختم ہو چکا تو یہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی بھی نہیں آنے والا اور یہ دین کا واقعا احیاء ہونا ہے یہ دین حقیقی دین ہے اس کے علاوہ کوئی اور دین نہیں ہے تو اس سے کوئی چاریکار ہی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے اوسیہ ہونے چاہیے ہر دور میں ہر دور میں کہ اس کے پاس جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس علم تھا وہ ان کے پاس ہوں وَإِلَّا وَإِلَّا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ کوئی حدیث کے کوئی کتاب لکھائی کوئی کتاب نہیں لکھائی گے صحابہ کے ذہن میں جو کچھ رہا بعد میں وہ صحابہ بھول گیا یا کچھ بھی ہوا صرف اسی پہ اکتفا کرنا یہ عمت پہ ظلم ہے اگر آپ اتنی اہم بات میسج لکھائے ہیں پوری انسانیت بقا کے لیے پوری انسانیت کے ہدایت کے لیے میں صرف قرآن کی بات نہیں کر رہا سنت قرآن کی طرح سنت اہم ہے سنت کی اہمیت قرآن سے کم نہیں ہے جو علم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے میں ہیں اس کے حفاظت کے لیے انہوں نے کیا سوچا کیا اب تدویر کیا اگر والے نسلوں تک یہ پہنچ ہے کچھ بھی نہیں کیا یعنی اگر صحابہ کو بتایا وہ صحابہ بھی مر گئے بائی بول گئے صحابہ نے ان کے پاس سب کچھ تو نہیں تھا بہت سارے صحابہ تھے غسل نہیں معلوم تھا امم نہیں معلوم نماز کے مسائل نہیں معلوم ماشاءاللہ اس کے مسائلیں موجود ہیں پھر اس کے علاوہ قرآن مجید کو بھی اگر آپ دیکھ لیں یہ بہت اہم بات ہے کہ قرآن کو بھی جمع نہیں کیا نا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے چلے گا قرآن بھی جمع نہیں کیا اور نہ کسی کے سپورٹ کیا آپ کے بخول کہ جمع کرو میں نے یہ نہیں کہا تم جمع کرو یہ بھی نہیں کیا چلے گا ختم بات یہ تو ہو ہی نہیں سکتا یہ تو ایک تو قرآن کا ظاہر ہے ایک قرآن کا باطن ہے قرآن کی تفسیر اغلب قرآن کے جو آیات ہیں ان کے معانیوں کے تفاصیر میں بڑا اختلاف ہے بہت مبہم ہے ہر طرح خشق قرآن میں موجود ہے لیکن اس کا علم کس کے پاس ہے وہ علم کہا گیا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن عباس کہتا ہے کہ میرے رسی بھی گم ہو جائے میں قرآن سے نکال دوں تو وہ علم کہا گیا یہ پوری انسانیت کیوں محروم ہو گئی اس سے اس سے کیوں قرآن کے پہلی بات ہے قرآن کے ظاہر پہ بھی بہت بات ہے اب قرآن کے ظاہر کو چھوڑتے ہیں کہتا ہے چلیں یہ قرآن کے ظاہر میں کوئی نقصان نہیں ہے یہ سب صحیح ہے کہ قرآن کے معانی وہ کا اہمیت تو نہیں رکھتا وہ جتنا قرآن کا ظاہر اہم ہے اس سے زیادہ قرآن کے معانی اہمیت ہے وہ حقیقی تفسیر ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ضائع وہ کسی کے پاس نہیں ہے وہ کہا گیا کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ایسے وسیع نہیں تھے کہ قیامت تک قیامت تک اب قیامت تک دس ہزار سال بھچاس ہزار ایک لاکھ سال پتہ نہیں کتنے سال ہوں گے ان تک پہنچانے کے لیے پوری انسانیت میں اختلاف نہ ہو سب ہدایت کے راستے پہ ہو کسی کو دینی مسائل میں شک نہ ہو شبہ نہ ہو سوالات کے جواب ہوں اس کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے کیا احتمام کیا ان بات کو اگر آپ سوچیں اس کے سوا کوئی چاریکاری نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایسے اوسیاں ہوں گے ہر دور میں ہوں گے جن کے پاس یہ سارا علوم ہے جن کے پاس یہ سارا علوم جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا ان کے پاس ہے وَإِلَّا اگر ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے تو یہ اتنا ظلم اتنا ظلم امت پر انسانیت پر آپ اتنا آبِ حیات لے کے آئیں اللہ کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کے لئے آبِ حیات جو مردوں کو زندہ کرے یعنی انسان کافر ہے مجاہل ہے وہ مردی ہے اسلام نور ہے ہدایت ہے ایمان ہدایت نور ہے یہ انسان کو زندہ کر دیتا ہے تو یہ آبِ حیات آپ لے کے آئے اور اس کو آپ اس کو آگے والے نسلوں تک پہنچانے کے لئے کوئی احتمام نہیں کیا یہ سب ضائع ہوگئے اگر آپ یہ سوچیں تو یہ سلسلہ ہونا چاہیے آخر الزمان میں امام مہدی علیہ السلام کی اگر ولایدت آخر الزمان میں ہوگی تو یہ سارے علم ان کے پاس کہاں سے آئیں گے بخاری مسلم وغیرہ میں وہ تو سب ابھی موجود ہیں وہ تو ابھی ہے بخاری مسلم اگر اسی احادیث سے انہوں نے لینا یہ احادیث یہ روایات یہ جو سنت ہمارے پاس موجود ہیں یہ اختلافات حل کرنے کے لئے کافی نہیں ہے اور سوالات جواب دینے کے لئے کافی نہیں ہے قرآن کی تفسیر کے لئے جواب نہیں ہے بہت سارے امور ہیں دین میں جو مجہول ہیں ان کے جواب دینے کے لئے کافی نہیں ہے تو یہ سلسلہ متصل ہونا چاہیے متصل ہونا چاہیے امام مہدی علیہ السلام نے اپنے والد سے لیا ہے ان کے والد نے اپنے والد سے لیا ہے اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا جی جناب مزید حکم جی تو کوئی ان سے ملا ہے امام مہدی سے اس طرح کی ضروری ملتی ہے آپ کو بے حساب ملے تو اس مجھے بتائیے کہ آپ کیا ہیں یا ہمارے یہاں سے بتائیں گے آپ یا قرآن سے بتائیں گے بہت سارے لوگ ان سے ملے ہیں کوئی شخص کسی سے ملتا ہے اس کے کیا ہوتا ہے اس کے روایت ہوتی ہے کتاب کافی میں بہت سارے احادیث صحیح احادیث ہیں کون سے ملاقات کی لوگوں نے ملے ہیں کتاب کمال الدین میں بہت سارے احادیثیں لوگ ان سے ملے ہیں اس کے علاوہ مختلف دوروں میں جو لوگ ان سے ملے ہیں الہ ماشاءاللہ النجم الثاقب محدث نوری رحمہ اللہ کی کتاب بہت اچھی کتاب ہے اس میں بہت معتبر روایات امام الزمانہ علیہ السلام سے جن لوگوں نے ملاقات کی ہیں ان کے مختلف ان کے مختلف حالات زندگی بہت سارے لوگ ہیں بہت سارے لوگ ہیں جیسے کہ ہمارے ہم ان سے ملتے ہیں اب بھی بہت سارے لوگ ان سے ملتے ہیں ملاقات ہوتی ہے لیکن جو شخص کی ملاقات ہوتی ہے وہ اس کو اجازت نہیں ہوتی ہے کہ وہ کسی سے اس بات کا اظہار کرے کہ میں ان سے ملا ہوں کہ اب اس کے اپنی کہانی سنائے تو یہ کہانیاں کان سے سنائی جاتی ہیں وہ بعض میں ان کے احوال سے پتا چل جاتا ہے یا بعض کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ اپنے خاص افراد کو بتائیں تو اس طرح روایت ہوتی ہے بہت سارے لوگ ملتے ہیں امام زمانہ عجلاللہ تعالی فرجہ الشریف سے کوئی بھی شخص ان سے مل سکتا ہے ملنا ان سے مشکل نہیں ہے ملنا ان سے مشکل نہیں ہے کہ آپ اگر کوئی شخص مخلص ہو دعا کرے توسل کرے ملاقات کا دروازہ کھلا ہے البتہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بھی شخص ملاقات کی تمنا کرے اس کو مل جائے لیکن اگر انسان مخلص ہو اسرار کرے اور اپنے آپ میں پاکی لائے یا یہ کہ بہت مستر ہو استرار ہو بہت بیکس آدمی ہو استرار کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے تو اس حالت میں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے ملاقات کی ہمارے ہی اسی اثر میں بہت سارے لوگ ہیں الحمدللہ انہوں نے ملاقات کیے بہت ملاقات یا اور حسن اللہ یعنی صاحب اس میں سے ایک ہے میں اگر میں کہہ دوں تو مجھے جھٹلانا پڑے گا اگر میں ان سے ملا ہوں تو مجھے خود تقزیب کرنا ہوگا دوسروں کو بھی تقزیب کرنا ہوگا ہم ایسے لوگوں سے ملے ہیں جنہوں نے جنہوں نے امام الزمانہ عجلاللہ تعالی فرجو شریف سے انہوں نے ملاقات آپ ایسے لوگوں سے ملے ہیں جی ہم بہت دفعہ ملے ہیں جسے کہ ہمارے روایتوں میں ملتا ہے کہ ان کی والد کا نام عبداللہ ہوگا ماں کا نام عامنہ ہوگا دیکھیں وہ مہدی عباسی تھا مہدی عباسی اس کا نام محمد تھا اس کے والد کا نام عبداللہ بنی عباس کے زمانے میں وہ ایک خلیفہ تھا اس کو مہدی بنانے کے لیے وہ روایت کری تھا اس کا لقب بیتا مہدی بنی عباس کا بنی عباس کا بہت کوشش بھی رہا کہ ان کو ہی مہدی بنایا جاتا اس وقت وہ تدوین حدیث سے پہلے کا زمانہ ہے یعنی بخاری وغیر اس وقت نہیں لکھا گیا تھا بخاری کے مشایخ یعنی ایک دو نسل پہلے کی بات سنہ ایک سو ساٹھ ایک سو ستر کی بات تو اس زمانے میں ایسی بہت سارے روایات کری گئے وہ آپ کی خطب میں وہ روایات موجود ہیں اور وہ اخبار آہاد ہیں تو وہ بنی عباس بنی عباس کی جو خلافت ہوئی تھے ابتدا میں ابتدا میں وہ امامت کے مدعینی تھے بنی عباس بنی عباس شروع میں یہ کہہ رہتے ہیں انہوں نے خود بیعت کیا تھا بنی عباس نے نفس زکیہ سے محمد بن عبداللہ ابن الحسن ابن حسن المثنہ سے ابن حسن علی ابن عبی طالب علیہ السلام سے جن کو نفس زکیہ کہتے ہیں تو اس شخص سے انہوں نے بیعت کیا تھا نفس زکیہ سے تو بعد میں لیکن بنی عباس کو جب قبضہ ہو گیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہم آپ کو خلافت نہیں دیتے پر اس کو قتل کیا نفس زکیہ ہمارے پاس نفس زکیہ نہیں آپ کے کتب میں اس کو نفس زکیہ کہا جاتا تو اس کو قتل کیا گیا تو اس زمانے سے ایسے احادیث گڑی گئیں ایک تو کہ محمد کو جو ہے امام حسن المشتبال علیہ السلام کے نسل سے ایک نوجوان تھا بہت خوبصورہ اس کو مہدی بنانے کے لیے محمد ابن عبداللہ بنانے کے لیے اور اس کے بعد مہدی عباسی جو حارون کا ظاہران ہوتا تھا نہیں حارون کا باپ تھا حارون کا باپ تھا اس طرح اس کو ابھی میں مجھے دیکھنا پڑے گا اس کے بنی عباس کے خلفاء کی ترتیب وہ اس کے بالد کا نام عبداللہ ہے اور وہ خود محمد کہلاتا ہے تو ان دونوں کے لیے ان کو مہدی بنانے کے لیے ایسے روایت بنائے گئی